السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کیا یہ ٹائم رک جاتا ہے سورج رک سکتا ہے اور یہ جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے کیا یہ ایک جگہ ٹھہر سکتا ہے آگے نہ بڑے ایسا ہو سکتا ہے عقل میں تو یہ بات نہیں آتی کہ سورج رک جائے اور ٹائم ٹھہر جائے وقت نہ گزرے ایسا نہیں ہوتا بلکہ وقت تو ہر آنے والے لمحے کے ساتھ گزرتا ہی چلا جا رہا ہے اس میں ٹھہراو نہیں ہیں ہر آنے والا اگلا سیکنڈ اگلا ہے گزرنے والا پچھلا ہو چکا ہے اس میں استقامت نہیں ہے کہ یہ جگہ رک کر اور ٹھہر کر کے کھڑا ہو جائے بات صحیح ہے ایسا ہی ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے لیے سورج اپنی جگہ ٹھہر گیا جن کے لیے ٹائم رک گیا جن کے لیے وقت گزرنا بند ہو گیا اور اپنی جگہ رکا رہا ہے تو آپ کو شاید یقین نہ آئے لیکن مومن اور مسلمان ہونے کے ناتے یہ بات ماننا ہم سب کے لیے ذمہ ہیں کہ وقت رک سکتا ہے اس لیے کہ جب وقت برانے والا کسی چیز کو بنا سکتا ہے تو اس کو اس بات کی بھی طاقت ہے کہ وہ اس بنائی ہوئی چیز کو پیدا کی ہوئی چیز کو روکنا چاہے تو روک دے اور تاریخ میں ایسی باتیں ملتی ہیں چنانچہ تین لوگ دنیا کی تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جن کے لیے اللہ نے وقت کی گزرنے کی رفتار کو سپیڈ کو روک دیا ہے ایک جگہ سورج ٹھہر گیا ہے آگے نہیں پڑ رہا ہے ایک جگہ ٹائم رک گیا ہے کون ہے وہ تین لوگ آپ کے دل میں جاننے کا شوق پیدا ہوا ہے اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح روایات سے تین لوگوں کے بارے میں ٹائم وقت اور زمانے کے رکنے کی تصدیق ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی زندگی میں دو مرتبہ آپ کے لیے سورج کو ٹھہرا دیا گیا وقت کو روک دیا گیا ٹائم کی سپیڈ بند کر دی گئی اور جہاں تھا وہیں کھڑا رہا پہلا موقع غزو خندق کے موقع پر غزو خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹائم کو وقت کو روک دیا گیا اور وہ آگے نہیں بڑھا جب تک اللہ کا دوبارہ اس کے سورج کے گزرنے کا حکم نہیں آیا ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری مرتبہ وقت اور ٹائم اور سورج کو اس وقت روکا گیا جب آپ مہراج کے لیے تصریف لے گئے تھے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے رسول اللہ کے جسم کے ساتھ آسمان پر اور اپنے عرش کے پاس بلایا تھا وہ مہراج کہا جاتا ہے اس کو اس مہراج کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹائم کو روک دیا گیا تھا جس وقت آپ اس دنیا سے مہراج کے لیے گئے ہیں جب واپس آگئے تو وہیں سے آگے کا وہ وقت گزرنا شروع ہوا اتنی دیر تک ٹائم وقت اور سورج یہاں رکا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو بار روکا گیا ہے اور دوسری شخصیت ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ بھی ایک نبی گزرے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت روک دیا تھا اور تیسری شخصیت حضرت یوشع بن نون کے لیے بھی اللہ نے سورج روکا تھا شاید نماز کا مسئلہ تھا وہ کسی غزوے میں جا رہے تھے اور اثر کی نماز قضا ہونے کا خوف تھا تو ان کے لیے بھی اللہ نے سورج کو روک دیا تھا اور حکم دیا تھا سورج ٹھہر جا چھپنے ابھی چھپنے سے اس کو منع کر بیا گیا تھا اور تاریخ میں احادیث میں تیسری شخصیت جس کے لیے سورج اور وقت کے رکنے کی بات ملتی ہے وہ ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ نمازِ عصر پڑھنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے سورج کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی روک دیا گیا تھا تو دنیا کی تاریخ میں یہ تین شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کا تذکرہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ ان کے لیے وقت کو روک دیا گیا تھا ان کے لیے سورج کو ٹھہراو دے دیا گیا تھا اور وقت گزرنا بند ہو گیا تھا ایک جگہ سمٹ کر کے رہ گیا تھا باتی اس کے علاوہ دو لوگوں کے بارے میں اور کہا جاتا ہے حضرت علی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسی طریقے پر حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں شخصیات کے بارے میں صحیح روایات سے ثبوت نہیں ملتا ان تین لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کو ان ان موقعوں پر ان کے لیے سورج کو روک دیا گیا تھا وقت روک گیا تھا یا پیریٹ ٹھہر گیا تھا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ان خاص برگزیدہ بندوں کے لیے ہوا تھا رسول اللہ کا یا اسی طریقے پر حضرت یوشہ بن نون علیہ السلاة والتسلیم کا تو یہ موجزہ ہے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ایسا ملتا ہے احادیث میں ایسا موجود ہے اس لیے کہ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ جب چاہے اس کو روک دے جب چاہے اس کو چلا دے اس لیے اس نے کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مزید تقویت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ